توحید کی زید ہے شرک شرک کے نقصانات کیا ہیں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں اسلام کچھ دیر سے پہنچا اور جو خرافاتیں نظر آ رہی ہیں ہم اور آپ یہاں پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں توحید کو نہ سمجھنے کا یہ ایک نتیجہ ہے شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت دلوں سے نکال دیتا ہے اب ہمارے علاقے میں آئیے اور تھوڑی سی تقریق کر کے دیکھئے کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو وہی دینے والا ہے وہی عطا کرتا ہے وہی بیمار کرتا ہے وہی شفاہ دیتا ہے فوراں صبح اٹھ کر چائے کی ہوتلوں پر آپ پر تفسرے ہونے لگیں اور اس کے برقص اگر آپ یہ بات کر کے دیکھیں کہ فلان کے کارنامے یہ ہیں فلان کی کرامتیں یہ ہیں ان کے در سے کوئی کھالی ہاتھ نہیں آیا وہاں جو پہنچتا ہے اس کو ملتا ہے اور پھر علاقے بٹے ہوئے ہیں اگر آپ اس طریقے کی باتیں کریں تو آپ کو جو پذیرائی حاصل ہوگی اس کا کیا کہیں توحید وحدا یوحدو کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ایک ماننا سنسکرٹ میں اس کے مدد مقابل جو لفظ آتا ہے وہ ہے اکشور واد توحید کی ضد ہے شرک اور شرک کو سنسکرٹ میں کہتے ہیں بہو عیش پوجا بہت سے دیوی دیوتاؤں کی اور بہت سے معبودانے باطلہ کی عبادت چونکہ ہر نبی کی یہی ایک دعوت رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا یہ دعوت دے کر کہ اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو وَجْتَنِبُدْ تَاغُوت جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ تاغوت ہے ہر وہ چیز جس کی عبادت عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے قیام بھی عبادت ہے رقوع بھی عبادت ہے سجدہ بھی عبادت ہے دعا بھی عبادت ہے اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے لیے قیام کرتا ہے تو یہی تاغوت ہے کسی غیر کے سامنے رقوع کرتا ہے تو یہی تاغوت ہے کسی غیر کو سجدہ کرتا ہے تو یہی تاغوت ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے اپنی حاجت روائی و مشکل کو شائی کا سوال کرتا ہے تو یہی تاغوت ہے کُلُّ مَعُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے تاغوت ہے توحید کی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں توحید ربوبیت ہے توحیدِ علوہیت ہے توحیدِ اسماؤں صفات ہے خاص طور پر توحیدِ علوہیت کا بڑا مزاق اڑایا جاتا ہے نبی اکرم کو مان لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے آج بھی ہم ہندوستان کے اندر اگر دیکھیں پاکستان کے اندر دیکھیں تو بڑے بڑے مستشربین اور غیر مسلموں نے بڑی بڑی کتابیں تگلیق ڈالی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں خود مہاتمہ گاندی کے وہ الفاظ سطرہ انساء کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ چلا کرتے ہیں اور بوریا بستر لے کر گھومتے ہیں مسجد مسجدوں میں جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی قطعی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے اگر یہ لوگ جناب محمد و رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں نبی اکرم کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لیں نبی اکرم کا اخلاق پیدا کرنے کے بعد غیر مسلم دنیا خود و خود ان کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو جائے گی اسلام قبول کر لے گی یہ بات مہاتمہ گاندی نے لکھی یہ سطرہ انساء کے اندر جو آج بھی موجود ہے عرب کے کافر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے قائل تھے صداقت کے قائل تھے ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا ان کو اعتراض تھا تو صرف علوہیت کا وہ اپنے تین سو ساٹھ بتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے وہ نبی اکرم کو سچا ماننے کے لئے تیار تھے امین و صادق ماننے کے لئے تیار تھے بلکہ کہا بھی کرتے تھے اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی امانتیں محمد و رسول اللہ کے پاس رکھا بھی کرتے تھے اور اپنے فیصلے وہ محمد و رسول اللہ سے کرایا کرتے تھے اور جب نبی اکرم کو دیکھ لیا کرتے تھے تو کہتے تھے قَدْ جَاءَنَ الْأَمِين قَدْ جَاءَنَ الصَّادِق امین آگیا صادق آگیا ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے فیصلہ ہونے سے پہلے ذرا تیقن کا انداز دیکھئے فیصلہ ہونے سے پہلے وہ یہ مان لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اس کا فیصلہ منظور ہے جو بھی فیصلہ کرے گا میں فیصلہ مان لوں گا فیصلہ کیا ہوگا میرے خلاف یا میرے فیور میں یہ تو بات کی بات ہے مجھے منظور ہے ان کا فیصلہ چاہے وہ میرے فیور میں ہو چاہے وہ میرے اپوزٹ ہو وہ نہیں مانتے تھے تو صرف اس بات کو لا الہ الا اللہ ایک اللہ کی عبادت وہ کسی قیمت پر اس کے قائل نہیں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہماری دعائیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں یہ اللہ کے قریبی ہیں اللہ کے ان سے تعلقات ہیں تعلقات ایک کتاب آتی ہے سیرتِ غوثِ پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے بومبے سے چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر ون سیونٹی نائن پر ایک سو انیاسی صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے اس سے آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوثِ پاک کا مقام کیا ہے اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس واقعہ کو سن کر جن کو غوثِ پاک مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے حالانکہ غوث صرف اللہ ہے لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیہ سے جو پردھان تھا اس گاؤں کا سرپنج تھا اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کی مکھیہ بنے بیٹھے ہو تو گاؤں کا مکھیہ بولتا ہے کہ چندہ کرو پیسہ اکھٹا کرو میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو انیاسی یاد رکھیے گا سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی تھوک کے بھاو بکتی ہے کتاب قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے صرف پچھتر روپے انڈین کرنسی لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیہ لوگوں سے چندہ کر کے کہیں گائب ہو گیا اللہ کے پاس کیا جائے گا سوچا ہاتھ دس دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا لیکن آٹھ دس دن تک بارش نہیں ہوئی بہرحال وہ بچارہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا وہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی تو گاؤں کا مکھیہ کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں کہا کیوں کہا وہ اتنے غصے میں ہیں کہ وہ بارش نہیں ہوگی وہ بارش نہیں کرے گا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تُو آیا ہے میرے پاس لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غصے پاک کو مانتے ہیں مجھے کہاں مانتے ہیں میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے وہ کہا اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے عبدالقادر جیلانی کے نام پر تو گیارویں کی ڈے گے لے لو حلوے لے لو بریانی لے لو وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں سب کچھ تو اس نے غصے پاک کو طلب کیا ہے پھر کیا ہوا کہاں میں اللہ اور غصے پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا ہوں اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی اور غصے پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ دو چار دن میں شاید بارش ہو گیا ہے اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں اور اسی کے دو صفحہ اُلڑنے کے بعد صرف دو صفحہ ایک سو اکیاسی صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوثِ آزم دستگیر اب دستگیر کا معنی دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تُو نے کیسے بنائے میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھڑاتا ہے بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوثِ پاگ عبدالقادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تُو نے کیسے بنائے گویا کہ یہ انجینئر تھے سنگنیچر ان کو کرنا تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا پہلا آسمان دیکھا کہا بلکل ٹھیک دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے تیسرے کو بھی پاس کر دیا چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا مانچ مانچ چھٹے پر تو وہاں سے اللہ کا پیر فسلا بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں فسلا میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اللہ کا پیر فسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنہ ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھیچ لیا پکڑ کے ان کو اٹھا لیا گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روگ لیا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھیچا اور اوپر شڑھا لیا اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا یہ دستگیر کا معنی یہ ہے ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور زلت اس فرقے نے کی ہے شاید ہندووں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو مسجد ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کو یہ منتر پڑھوں لیکن ایک منتر میں پڑھتا ہوں جس سے توحید کا ثبوت ملتا ہے ذرا غور کیجئے یچتیو یوپی ممہ نستسما دیوی شوری رشا یجروید ادھیائے دو منتر نمبر اکیس کے اندر آپ یہ منتر دیکھیں گے آج بھی یہ منتر لکھا ہوا ہندووں کی کتابوں میں یچتیو یوپی ممہ یاچنا کے معنی ہوتے ہیں سنسکرٹ میں بھیک مانگنا یچتی پیڈیو سینٹینز فیل امر ہے مانگو کس سے یو اس سے یو اس میں اشارہ بعید کیلئے آتا ہے مانگو اس سے اور دوبارہ جو یو آرہا ہے یچتیو یو دو مرتبہ یو آیا دوسری مرتبہ جو یو آیا اس کا مالا ہے وہی ہے یچتیو یو مانگو اس سے وہی ہے تم ممہ جو تمہاری جھولیوں کو بھرتا ہے جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے وہی ہے جو تمہیں دینے والا ہے نستسما دیوی شوری رشا نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ جو تمہاری جھولی جو تمہیں کچھ بھی دے سکے نستسما نہیں ہے کوئی دیوی شوری رشا ری رشا جو تمہیں کچھ بھی دے سکے اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دے ہوتا ایسا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے ہندو مذہب کی کتابوں میں آج تک یہ توحید ملی ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کے آفیدوں میں ان کے ہاتھ جو بتوں کی پوجہ کی جاتی ہے موردیوں کی حالانکہ ہندو دھرم میں جو دو گروہ ہیں ایک آریہ دھرم ایک سناتان دھرم آریہ دھرمی لوگ بتوں کی اور موردیوں کی پوجہ کے قائل نہیں ہیں صاف لے کھا اوہ وہ نراکار ہے اسکا کوئی آکار نہیں اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے اسی کو قرآن نے یہ کہہ دیا اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے ہاں جو مورتیاں رکھی ہوتی ہیں وہ مورتیاں بھگوان نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں یہ بھگوان کا یہ رب کا روپہ کے ہیں یعنی ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ گویا میرا اللہ میرے سامنے حالانکہ وہ رب نہیں مانتے ان کو بھی جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف بزرگ مانتے اللہ نہیں مانتے یہ ہماری دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں ذرا تصور تو کرو مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی پر مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں نقوش ابوالکلام آزاد دیکھو وہ لکھتے ہیں کہ میرے گھر میں میرا باپ جو تھا وہ بالکل مشرک تھا اور میرے اپنے گھر میں میری حیثیت ہی تھی جیسے ابراہیم کے گھر میں آزر آزر کے گھر میں ابراہیم جیسے آزر کافر تھا اور ان کے گھر میں ابراہیم موحد توحید پرست تھے ایسے ہی میری حیثیت سمجھو جیسے آذر کے گھر میں ابراہیم کے احسیتی ہوئی میرے گھر میں ابول کلام آزاد کے باپ کا عقیدہ جانتے ہو کیا تھا اتنا مشرکان عقیدہ تھا شاید کسی کا یہ عقیدہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے آج اس مسلک سے اپنے نام کو جوڑنے والوں کا بھی عقیدہ نہیں ہوگا مولانا ابول کلام آزاد کے باپ برجستہ یہ شیر پڑھا کرتے تھے جو نقوش ابول کلام آزاد کے اندر لکھا ہوا ہے سب کا خدا خدا ہے ہمارا خدا محمد ابول کلام آزاد کے باپ کا عقیدہ یہ تھا سب کا خدا خدا ہے ہمارا خدا محمد لیکن ابول کلام آزاد کا عقیدہ یہ نہیں تھا انہوں نے توحید کی دعوت دی شرک کا کاٹ کیا اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور نتیجہ یہ نکلا جو لوگ انڈیا سے وابستہ ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ مولانا بلکلام آزاد خدیب الہند کا مزار آج بھی دہلی کی جامع مسجد کے اندر موجود ہے لیکن اس مزار کی حیثیت کیا ہے اس مزار کی حیثیت کیا ہے تالہ پڑا ہوتا ہے کتے اوپر سے دیواروں سے چڑھ کے اندر خود جاتے ہیں ان اس مزار کا کوئی جھاڑو لگانے والا بھی نہیں ہے اس مزار پر کوئی جھاڑو لگانے والا بھی نہیں کتے پر شعب اپائے کھانا کر کے چلے جاتے ہیں اگر مولانا بلکلام آزاد کا عقیدہ وہی ہوتا جو ان کے باپ کا عقیدہ تھا تو آج ان کی قبر پر اتر چھڑتا جا رہا ہوتا گلاب پڑ رہے ہوتے ہیں پھول برس رہے ہوتے ہیں اور ایک سے ایک اندر چادریں چڑھ رہی ہوتی چونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا اس لئے آج ان کے مزار کی یہ حیثیت ہے ان کے قبر کی یہ حیثیت ہے میرے پیارے ساتھ یہی چیز تو مجھے آپ کے ساتھ میں رہنا ہے کی توحید کیا ہے انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا سب سے بڑا گناہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارتا ہے اٹھائیے وہ حدیث جس کو امام بخاری کتاب القبائر کے اندر لے کے آئے حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں اس حدیث کو امام بخاری کتاب و توحید میں بھی لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آتے ہی اس نے کہا ایو زمبِ اکبر و اندللہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے سوچنا نہیں پڑا جواب نہیں دینا پڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو آپ نے فوراں کہا ان تدعو للہ ندن وہو خلقك اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی حسدی کو پکارنا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی حسدی کو پکارو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے کسی غیر کو پکارنا یہ سب سے بڑا گناہ بتایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بھی اٹھاؤ جس کو امام بخاری کتاب و توحید ملائے اجتنبو سوال موبقات قالو وما ہننا یا رسول اللہ سات ایسے گناہوں سے بچو جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں ان میں سب سے پہلا جو گناہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہ گناہ ہیں اشرکو باللہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا گناہ